اسلام علیکم آج ہم سیملٹینیس ایکویشنز جو ہیں وہ سول کرنا سیکھیں گے لیکن میتھر کون سا ہوگا الیمنیشن بائی سبسٹیٹوشن ٹھیک ہے یہ جو پرابلم ہے یہ ایرد کلاس میں سے لیے گئے ہیں لیکن ہر ٹیسٹ میں اسی طرح کے پرابلم آ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم نے کس کلاس سے لیے ہیں صرف آپ کا ٹابک جو ہے وہ کلیر ہونا چاہیے ان کا آگے کافی استعمال ہے یونیورسٹی لیول تک کی استعمال ہے فرسٹیر انٹر میں بھی آپ پڑھیں گے اور اس سے آگے بھی یونیورسٹی لیول تک بھی ملکل ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ٹھیک ہے اس میں ایک جو سیکنڈ کسٹن ہے یہ ان جے بی کا جو سیمپل پیپر ہے کلاس نائنٹھ میں ایڈمیشن کے لیے اس میں سے لیا گیا ہے باقی جو ہے یہ ایکسرسائیس سیکس پوائنٹ فائیو جو کلاس ایٹھ کی ہے اس میں سے لیا گیا ہے کہاں سے بھی لیا گیا ہو لیکن ڈابک جو ہے وہ کلیر ہونا چاہیے اوکی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ کو چاہیے کنیلوں کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اسی طرح کی بہترین ویڈیو جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے رہے تھے سائیملٹینیس ایکویشن میں کم سے کم دو ایکویشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے پہلے ایکویشن میں دیکھیں کہ فرسٹ ایکویشن یہ ہے اور سیکنڈ ایکویشن یہ ہے ہم نے سول کس طرح کرنا ہے کہ ہم نے کوشش کرنا ہے کہ کوئی ایک ویڈیو برابر کی ایک سائیڈ ہمیں مل جائیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ جو سبسکر ایزی ایکویشن ہو اس میں سے وہ ویڈیو باہر نکالیں گے ٹھیک ہے جس طرح ہم باقی جو ایکویشن ہیں وہ سول کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے اس میں سے ایکویشن کونسی ہے دیکھنے میں یہ والی ہے تو فرام ایکویشن 1 جو ہے اس میں سے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو x فرسٹ کو لوگ ہمیں باہر نکالتے ہیں x باہر نکالتے ہیں تو y اس سائیڈ جائے گا تو مائنس میں ہو جائے گا x برابر ہوگا 1 مائنس y x کس کے برابر ہوگا 1 مائنس y کیونکہ y اس سائیڈ گیا تو مائنس میں ہو گیا اسے ایکویشن لے لیں 3 اوکے یہ ایکویشن ہو گئی 3 اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایکویشن جو یہ ایکویشن 3 جو ہے یہ ایکویشن سیکنڈ جو ایکویشن ہے اس میں اپوڑ کرنے جس میں سے ہم نے نکالی ہے اس میں اپوڑ نہیں کریں گے سیکنڈ جو ایکویشن ہے اس میں اپوڑ کریں گے ایکویشن ایکویشن 3 ایکویشن ایکویشن 2 اوکے اپوڑ کریں x کی جگہ کھالی یہ والا لکھنا ہے 3 1 minus y plus 6y اوکی اب رابر ہے 5 کی اب اسے سیمپلی فائی کریں گے سیمپلی فائی کر لیں اسے کہ 3 کو 1 سے ضرب دیا تو 3 3 کو minus 3 کو y سے ضرب دیا تو 3y plus 6y is equal to 5 minus کے 3y اور plus کے 6y باقی کتنے بچے باقی بچے plus کے 3y اور برابر ہے 5 ٹھیک ہے تو ہم نے y کی value کیوں گے تو y کی value اس میں سے نکالنی ہے تو یہ 3y ادھر ہی رہا ٹھیک ہے تو یہ 3 جو ہے اس سائٹ جائیں گے تو ادھر plus کے اس سائٹ جائیں گے تو minus کی ہو جائیں گے 5 یہ والے اور minus کے 3 باقی کتنے بچے اب 3y جو برابر ہے وہ 2 کے برابر ہے اوکے تو اس میں سے y ہم نکال لیں گے ادھر 3 جو ہیں وہ y سے multiply ہو رہا ہے تو برابر کی اس سائٹ جانے سے divide ہوگا y ادھر ہی رہا اور 3 جو ہیں اس سائٹ جائیں گے تو divide ہوئے تو یہ 2 اور 5 مطلب کہ ہمیں y کی جو value ہے وہ مل گئی اوکے اب باقی کون سی رہتی ہے ادھر دو variable ہیں x اور y y کی مل گئی باقی کون سی بچی باقی بچی x کی تو ہم ان میں سے کسی بھی question میں y کی value put کر کے نکال سکتے ہیں x کی value لیکن ہم اسے question میں put کریں گے جو سب سے easy ہو x کی value نکال نہیں ہے تو اس میں put کرنے کیونکہ یہ simplify اور drive کی ہوئی ہے تو equation کون سی ہے ہمارے پاس 3 جو ہے وہ x برابر ہے 1 minus y کی اب y کی جگہ صرف ہم نے 2 upon 3 بھوٹ کرنا ہے x برابر ہے 1 minus 2 upon 3 اوکے اب اس کے نیچے کیا ہے اب اس کے نیچے 1 1 ہے تو ہم ان کے lcm لیں گے 3 lcm ہوئی 3 lcm ہوئی ٹھیک ہے ایک کا table 3 بہنی بار جاتے ہیں 3 بار تو 3 کو ضرب دیں گے ایک سے تو 3 آئے ٹھیک ہے minus کی sign 3 کا table ایک بار تو 2 کے 2 تو x کس کے برابر ہوا 3 میں سے 2 گئے باقی 1 اور یہ 3 x برابر ہوا 1 upon 3 ایزی کے نہیں ابھی تک بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں کمنٹ کریں لائک کریں اب دوسرا جو پرابلم ہے وہ ہم سول کریں گے ٹھیک ہے دوسرے میں میں اسی طرح کہ ہم جو equation سادھی دیکھیں گے simple دیکھیں گے اس میں سے value extract کریں گے ٹھیک ہے اسے ہم مطلب x کی value یا y کی value جس کی ڈل چاہے وہ ایک کو side پہ کر لیں گے from equation یہ equation 1 ہوئی اور یہ equation 2 ٹھیک ہے equation 2 میں سے کیونکہ یہ simple ہے اس کے ساتھ 5 multiply ہو رہا ہے اور ادھر y کے ساتھ کچھ بھی multiply نہیں ہو رہا مطلب easy ہے اوپر والی سے from equation 2 from equation 2 ہم نے مطلب y باہر نکال رہا ہے تو y ادھر لکھتے y نکال لیں یہاں آپ کی مرضی ہے x کے نکال لیں ٹھیک ہے y نکال لیتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی multiply نہیں ہوا تو y کو باہر نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ y ادھر لکھا باقی جو 2x ہے اس سائٹ جائے گا تو minus میں ہو جائے گا 12 minus 2x اوکی اوکی مطلب ہماری equation 3 ہمیں مل گئی یہ کونسی ہے equation 3 اب equation 3 جو ہے وہ ہم put کریں کس equation میں کس میں سے یہ نکالی نہ ہو 2 سے نکالی ہے تو 1 میں put کریں گے اوکی put کریں equation جو 1 ہے وہ دوبارہ لکھ لیں کہ 2x minus 5 y is equal to 5 چکے اب اس equation میں یہ والے put کریں equation y کی جگہ ہم نے 12 minus 2x put کرنے 2x same minus 5 y کی جگہ put کریں 12 minus 2x is equal to 5 12x یہ جو 60 ادھر minus کی ایسا ڈ جائیں گے برابر کی تو یہ plus کی ہو جائیں گے ٹھیک ہے برابر 6 sign 5 تو 60 کیونکہ یہ minus کے تھے اس کا ڈ گئے تو plus کی ہو گئے اب 12x same برابر کس ہے 60 اور 5 کس 65 یہ 3 ہے 2 نہیں ٹھیک تو 3 اور 10 13 13 اوکی x کی value نکال نہیں ہے تو x ادھر ہی رہا 13 ادھر multiply ہو رہے ہے اس سائٹ جائیں گے برابر کی تو ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اب 13 کا table 65 اگر بار جاتا ہے 5 بار تو اس طرح x کی value کیا ہوئی x کی value ہوئی 5 کس کی رہتی ہے y کی رہتی ہے x کی value جو ہے وہ یہ put کر ہم equation 3 میں کیونکہ simplified equation ہے اوکی put equation 3 کون سی ہے y is equal to 12 minus 2 x x کی جگہ 5 put کر y سے 12 minus 2 اور x کی جگہ 5 put کی y 12 کے 12 minus 2 کو ضرب کر 5 سے 10 ہو 12 10 باقی 2 y برابر ہوا 2 اس طرح solution set کس کے برابر ہوا solution set برابر ہوا x y x y برابر ہے x q put 5 2 ok اور is side is 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 x y kis کے برابر ہوا x کی value پہ put کریں x کی value کی 1 upon 3 gamma اور y کی 2 upon 3 ok 1 امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کریں اپنی سجیشن یہ ضرور دیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں خدا